انیس سو چھپن نائنٹین ففٹی سکس میٹرومافی آل انڈیا سنگنگ کامپوٹیشن ہوا اور اس میں میرے پتا شری مہندر کپور جی اول نمبر پر آئے یہ خبر سن کر ان کے استاد محمد رفی انکل جنہیں ہم پیار سے رفی صاحب کہتے ہیں بہت خوش ہوئے انہوں نے کہا یار مندر تو پورے انڈیا پہلا آئے فرسٹ میں بہت خوش آئا چل کا کا پہلی ور پلینج میں تنوں لے کے چلنا دونوں ڈکوٹا پلین میں بیٹھ کر کیلکٹہ گئے وہاں گرینڈ روٹل ٹھہرے اورگنیزز آئے اور انہوں نے رفی صاحب سے کہا رفی صاحب ہم نے آپ کو کلائمکس میں بلانا ہے ہم رات کو لیٹ آئیں گے آپ آرام کر لیجئے ٹھیک ہے جی تو ڈیڈی سے کہا رفی صاحب نے چل مندر تھوڑا سا رام کر لیتے ہیں لیکن سونا نہیں بیٹا آواز پیٹھ جائے گی تو دونوں لیٹ گئے اور پنکھے کی اوٹ دیکھتے رہے اب یہ سلسلہ کچھ دیر چلتا رہا تھوڑی دیر بعد رفی صاحب نے تنگو کر کہا کہ چل مندر پہار بیلکنی میں چلتے ہیں بہار ایک ورینڈہ تھا روم کے دونوں وہاں گئے اور باہر پہنچے تو رفی صاحب نے چاند ستارے دیکھے اور پھر دیکھتے ہی رہ گئے تو ڈیڈی نے پوچھا با جی کی گر کچھ نہیں کمال ہے یہ ستارے یہ آسمان یہ کائنات کتنی خوبصورت ہے اس سے بنانے والا مالک کتنا بڑا ہوگا اسے کی رحمت ہے ہماری آباس جب اس کو انکار نہیں ہوا تو ہم کیا چیز ہیں ہمارا وجود کیا ہے مندر کل میں صبح اٹھوں اور میری آواز میرا ساتھ نہ دے تو پھر کیا ہے رفی چل پیٹا ہم دونوں بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں اس مالک کو یاد کرتے ہیں اس کا شکر گزار کرتے ہیں دونوں نے بیٹھ کے اس مالک کو یاد کیا اتنی ہی دیر میں وہ ارگنیجز آئے اور انہیں سٹیڈیم جانا پڑا وہاں پہنچے تو ڈیڈی سناتے ہیں کہ ہزار ان لوگ تھے اور جب رفی صاحب نے اپنی آواز لگائی تو وہ گانا سن کے پورا سٹیڈیم گنج اٹھا تالیوں سے سب کھڑے ہوئے اور اتنے خوش ہوئے کیا آواز کیا لوگ وہ تھا سنہرہ دور سنہرے لوگ سوہانے رات ڈھر چکے نہ جانے تم کب آگے سوہانے رات ڈھر چکے نہ جانے تم کب آگے جہاں کی روت بدل چکے نہ جانے تم کب آگے سوہانے رات ڈھر چکے نہ جانے سوہانے تم کب آگے نظارے اپنے مرسیاں لٹا لٹا کے سو گئے ستارے اپنی روشنی دیکھا دیکھا کے سو گئے ہر ایک شم آجل چکی نہ چانے تم کب آگے سوہانے رات ڈھل چکی نہ چانے تم کب آگے ہر اپنی روشنی